پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی بدکار عورت کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جب اس کا شوہر گھر سے باہر چلا جاتا تو وہ نوجوان لڑکے کو بلا کر زینہ کاری کیا کرتی تھی اور جب اس کے شوہر کو اس پر شک ہو گیا تو اس نے کیسے اپنے مکرو فریب کے جال سے اپنے آپ کو بچایا اس کو جان کر آپ ایک دم دنگ رہ جائیں گے تو پیارے دوستو یہ واقعہ کہاں کا ہے اور کیسے پیش آیا آپ اس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھتے رہیں اور پیارے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کرتے رہیں ہم آپ کے لیے بہتی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہتے ہیں پیارے دوستو بنی اسرائیل میں ایک پہاڑ تھا وہاں کے لوگ اس پہاڑ پر جا کر قسم کھایا کرتی تھی یعنی کہ جب کسی کا کوئی مسئلہ پھر جاتا اور اس کو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی تو اس پہاڑ پر لے جا کر قسم کھائی جاتی تھی ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اس پہاڑ پر جو بھی جھوٹی قسم کھائے گا تو وہ اپاہی جھو جائے گا یعنی یا تو وہ اندھا بن جائے گا یا گونگا بن جائے گا یا پھر لنگڑا بن جائے گا یا لولہ بن جائے گا لوگ اس پہاڑ کو بہت پاک مانتے تھے اور اس پر قسم کھلایا کرتے تھے جو اس پر جا کر قسم کھا لیتا تھا لوگ اس کو سچا سمجھتے تھے اسے محلے میں ایک شادی شدہ عورت تھی وہ عورت بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی جتنی وہ عورت باہر سے خوبصورت اور حسین تھی اتنی زیادہ اندر سے بدترین اور بے وفا عورت تھی اس عورت کا شوہر جب گھر سے باہر چلا جاتا کام کرنے کے لیے تو وہ عورت ایک نوجوان لڑکے کو بلا کر بدکاری اور زناکاری کیا کرتی تھی اور اپنے شوہر سے بے وفائی کیا کرتی تھی اس طرح سے اس کا شوہر ہر روز کام کرنے کے لیے باہر جاتا اور جیسے ہی اس کا شوہر کام کرنے کے لیے باہر چلا جاتا ویسے ہی وہ عورت اس نو جوان لڑکے کو اپنے گھر میں بلا کر بدکاری کیا کرتی تھی ایک روز ایسا ہوا کہ اس کا شوہر جب کام پر چلا گیا تو یہ عورت اس نو جوان لڑکے کو بلا کر بدکاری اور زناکاری کرنے لگی لیکن اس کے شوہر کا اس دن بہت کم کام تھا اور وہ واپس گھر جلدی ہی لوٹنانے لگا جب وہ گھر لوٹ ہی رہا تھا تو دور سے اس نے دیکھا کہ اس کے گھر سے کوئی نو جوان لڑکا جا رہا ہے اس لڑکے کو اس نے پیچھے سے دیکھ لیا تھا اور وہ اپنے گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیوی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے تو اس نے ایک روز اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تمہارے اوپر شک ہے کہ تم کسی دوسرے مرد سے زناکاری کرتی ہو اور وہ عورت اپنے مکرو فریب سے جھوٹے آنسوں بہانے لگی اور بولنے لگی کہ نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے میں آپ سے بے وفائی ہرگز نہیں کر سکتی اور میرے جسم کو آپ کے علاوہ کسی بھی غیر محرم نے ہرگز نہیں دیکھا لیکن اس کے شوہر کو پورا شک تھا کہ میرے گھر سے جانے کے بعد میری بیوی مجھ سے بے وفائی کرتی رہتی ہے کسی اور مرد کے ساتھ زناکاری کرتی ہے تو اس کے شوہر نے کہا اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو تم اس پہاڑ پر چلو جو پاک پہاڑ ہے اگر تم اس پر جا کر قسم کھالو تو میں تم پر یقین کر لوں گا اگر تم وہاں پر جھوٹی قسم کھاؤ گی تو تم اپاہیج بن جاؤ گی اور میں تم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا تو وہ اور تھوڑا سا گھبرا گئی پھر اس کو شیطانی دماغ میں کوئی پلین سوجھا اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے ہم وہاں چل کر قسم کھالیں گے پھر رات میں وہ عورت اس نے جوان سے ملتی ہے اور اس کو تمام واقعہ بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم ایک گدھے کو لے کر گدھے والے بن کر اس پہاڑ کے پاس پہنچ جانا میں تمہارے گدھے کی سواری کر کے اس پہاڑ پر جاؤ گی تو وہ نجوان کہتا ہے کہ اس طرح سے تم قسم کھانے سے کیسے بجاؤ گی تو یہ عورت کہتی ہے کہ تم اس وقت دیکھ لینا کہ میں کیس طرح سے بچتی ہوں یہ کہہ کر وہ عورت اپنے گھر واپس آ کر سو جاتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ چلو پہاڑ پر تو وہ عورت کہتی ہے رکو میں اپنے کپڑے بدل لیتی ہوں پھر چلتی ہوں وہ عورت جاتی ہے اور ایک دم ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہن کر اپنے شوہر کے ساتھ اس پہاڑ کے پاس چلی جاتی ہے جب پہاڑ کے پاس جاتی ہے تو اس پر چلتے چلتے وہ ڈراما کرنے لگتی ہے اور گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب ڈھک گئی ہوں میں اوپر اب نہیں چل سکتی تم ایسا کرو کہ وہاں پر وہ گدھا والا کھڑا ہے تم اس کی سواری کر لو میں اس گدھے پر بیٹھ کر اوپر چڑھ کر قسم کھاؤں گی تو اس کا آدمی بولتا ہے ٹھیک ہے اور وہ جاتا ہے اور اس گدھے والے کو تیہ کرتا ہے جیسا کہ عورت اس نوجوان سے مل کر پلان کر رہی تھی اسی پلان کے مطابق وہ عورت اس کے گدھے پر بیٹھ کر اس پہاڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کو قسم کھانی ہوتی ہے پھر وہ عورت اس طرح سے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گراتی ہے کہ نیچے گرتے وقت اس کے سارے کپڑے کھل جاتے ہیں جیسا کہ اس نے پہلے سے ہی پلان کر رکھا تھا اور اسی وجہ سے اس نے ایک دم ڈھیلے ڈھالے کپڑے اس کو ننگی حالت میں ایک دم ننگی حالت میں دیکھ لیتا ہے اور اس کا شوہر بھی دیکھتا ہے وہ فوراں سے اٹھ کر اپنی تمام کپڑے پہن لیتی ہے اور پھر اس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر اس کو قسم کھانی ہوتی ہے وہاں پر جا کر کہتی ہے کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے ننگے جسم کو میرے شوہر اور اس گدھے والے کی علاوہ کسی اور نے بھی نہیں دیکھا اس کا شوہر ایک دم مطمئن ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس گدھے والے نے تو دھوکے سے میری بیوی کا ننگا جسم دیکھ لیا ورنہ میری بیوی نے تو قسم کھالی ہے اور وہ ایک دم مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر اس عورت کا اسی طرح سے زینہ کاری کا کام چالو رہتا ہے پیارے دوستو اس عورت نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے تو بچ گئی لیکن وہ بھول گئی کہ جس نے اس کو بنایا ہے جس نے تمام کائنات بنائی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا جو دنوں کے حال جان لیتا ہے قبر میں اور آخرت میں اس کو کیا جواب دے گی ایسے لوگوں کا آخرت میں اور قبر میں بہت برا انجام ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مالک ہمارا بنانے والا ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے وہ دنوں کے حال کو بھی جانتا ہے جب آپ نہیں بولتے جو آپ صرف سوچتے ہیں وہ رب اس کو بھی جان لیتا ہے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والی عورت جہنم میں سینوں کے بل گرائے جائے گی تو پیارے دوستو مکر اور فریب کے جال سے ہم دنیا والوں کی نظروں سے تو بچ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نظروں سے ہرگز نہیں بچ سکتے جو پوشیدہ چیزوں کو بھی جان لیتا ہے پیارے دوستو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ